امہ آیشہ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں آیشہ جب یاسمین کے پاس آتی ہے تو یاسمین آیشہ کو بلکل ویسی ایرنگز دیتی ہیں جیسی انہوں نے انوشے کے لیے بنوائی ہوتی ہیں مگر آیشہ بہت ہی خوددار لڑکی ہے وہ ایرنگز ہی نہیں لیتی اس پر یاسمین اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ میں نے آیشہ کو ایرنگز دیتی اس نے لینے سے انکار کر دیا تو اس کا شوہر یاسمین سے کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا وہ ایرنگز کبھی نہیں لے گی اس پر یاسمین اپنے شوہر سے کہتی ہے اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ فوراں سے لے لیتی مگر آیشہ بہت ہی سمجھدار اور خوددار لڑکی ہے انوشے کی برڈے ہوتی ہے تو اسفند اور انوشے باہر جا رہے ہوتے ہیں یاسمین اسفند سے کہتی ہے تم لوگ آیشہ کو بھی گھر ڈراؤپ کر دینا اب انوشے کی ضد ہوتی ہے کہ کار وہ ڈرائیو کرے گی جب انوشے کار ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے تو کار اس سے بے قابو ہو جاتی ہے جس سے ایک ایکسیڈن ہو جاتا ہے اور چھوٹا سا بچہ گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے انوشے کو اپنی برڈے کی ہوتی ہے اور آیشہ کو اس بچے کی بہت فکر ہوتی ہے آیشہ اسفند سے کہتی ہے اس بچے کا کافی خون بہت چکا ہے اسے جلدی ہسپیٹل لے جانا ہوگا اس پر اسفند بچے کو ہسپیٹل لے کر جاتا ہے آیشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور انوشے کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اس کے برڈے خراب ہو گئی اس پر آیشہ انوشے سے کہتی ہے تم نے پیدا ہونے کے بعد کوئی اچھا کام کیا بھی ہے یا نہیں تمہیں اس بچے کی زندگی کے پرواہ نہیں ہے اور اپنی برڈے کی پڑی ہے تب ہی وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے اور اسفند انوشے سے پوچھتی ہے کار کون ڈرائیو کر رہا تھا تو اسفند انوشے کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے کہ کار وہ ڈرائیو کر رہا تھا اب آیشہ یہاں پولیس کو سچ بتا دے گی اور اسفند سے کہے گی کہ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے اس نے انوشے کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے وہاں آیشہ کی ماں پریشان ہوتی ہے اور آیشہ کو کال کر کے کہتی ہے کہ آیشہ تمہارے رشتے والے آنے والے تھے اور تم اب تک نہیں آئی مگر آیشہ اس بچے کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ ستی ہے مزید رہماس ریویو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you